بللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحب المنتجبین اما باق فقد قال علیہ السلام یا علی انت وشیعت کا ہم الفائز ہو توفیقِ خداوندی ہے کہ مجھے مجلسِ عظامِ شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس طریقے پہ یہاں فضاداران کے کا نزدیک سے دیدار ہوا میری میں سمجھتا ہوں کہ جسارت ہے علماء کرام تشکید فرمائیں یہ بھی لیکیناً حضاب فرمائیں گے مجھے جو کہ آگے پروگرام میں جانا ہے اس لیے میں مختصر سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں ہماری پہچان تشیع ہوگئے ہم شیعہ ہیں ہماری شرکت ہماری پہچان ہمارا نام ہمارا تعرف شیعہ نے ہیدرِ کبرا شیعہ نے ایوید تشیع اہلِ تشیع یہ ہماری شناکتیں ہیں ہماری پہچان ہیں ہمارے نام ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ تشیع کیا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں اور شیعہ ہونے کے تقاضے کیا ہیں بنیادی چیز جو جس سے ہمارا یہ نام بنا جس کے حوالے سے یہ نام ہمارے ہم نے اختیار کیا اور ہم اس نام سے پہچانے جانے لگے وہ ہے امامت ہم امامت کے قائل ہیں ہمارے اصول دین میں سے امامت ہے اور پھر امامت کے تسلسل میں ہم شیعہ ہیں اور ہم تشیعہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں امامت کسے کہتے ہیں امامت پیشوائی کا نام ہے امامت رہبری کا نام ہے امامت انسانیت کو ارتکائی منازل کی طرف لے جانے کا نام ہے امامت انسان کو کی شرف کی حفاظت کا نام ہے انسان کے شرف کو وقار کو محفوظ رکھنے کا نام امامت ہے ہم اس امامت کے قائل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر اکرامی قدر کے بعد ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے مشن کو پیغمبر کے پیغام کو پیغمبر کی رسالت کو پیغمبر کی وحی کی حفاظت کرے اس کی نشک و اشارت کرے اس کو دنیا میں پھیلائے اور اس کا دنیا کے اندر نفاظ کرے اس شخصیت کا نام اس ادارے کا نام اس سلسلے کا نام اس لائے عمل کا نام امامت ہے اور جو اس امامت کو جو لوگ مانتے ہیں جو لوگ اس کے پیروکار ہیں جو اس کے اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کا نام شیعہ ہے امامت کے امامت اور تشیعہ یہ ہماری جو شنافتیں ہیں دو پہچان ہیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ پہچان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو اپنے تصفر کو واضح طور پر اور کھل کر خیش کر سکیں لوگ کیا مانتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے وہ پیغمبر کے بعد کس قسم کے نظام کے قائل ہیں کس قسم کے سسٹم کے قائل ہیں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ہم پیغمبر کے بعد اس نظام کو سمجھتے ہیں ہم پیغمبر کے بعد اس سسٹم کو مانتے ہیں ہم پیغمبر کے بعد جو راستہ آنے ملا ہے جو لا عمل ہمارے سامنے ہیں اس کا نام امامت ہے اور اس کی پیروکاری کا نام تشیعہ ہے نارے حیدی حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مولیندر صلوہ اللہ علیہ السلام یہاں پیغمبر تک پہنچا تھا انہا دین ہے انہا اللہ علیہ السلام جس کی ارامی کتاب قرآن کریم ہے جو موجزہ خالدہ ہے آج ہی میں کہہ شکا ہوں کہ ایک ایسا پیغمبر کا ایسا موجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے ایک ایسا موجزہ جس کی نظیر نہ پہلے دنیا لا سکی تھی جس کی مثال نہ پہلے دنیا لا سکی تھی اور نہ آج اس طرح کی آفتہ دور میں اس کی ایک آیت اور ایک قلمے کی نظیر کوئی بھی نہیں لا سکتا موجزہ خالدہ ہے پیغمبر نے قرآن دیا پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا پیغمبر نے ہمیں بحی الہی کے ذریعہ جو دین نازل ہوا اس کو پہنچایا تو اب تقاضہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد اس دین کی حفاظت کون کرے گا پیغمبر کے بعد اس دین کو پھیلائے گا پیغمبر کے بعد اس دین کا نفاظ کون کرے گا وہ سسٹم جو پیغمبر نے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ نظام جو پیغمبر نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے وہ لائے عمل جو پیغمبر نے اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے نے دیا اس کا نام امامت دنیا کے اندر جو بھی جو دانشور انسان جو بھی با حکمت انسان کسی راستے کو اختیار کرتا ہے کوئی لائے عمل اپنے سامنے رکھتا ہے کوئی منشور اس کا ہوتا ہے کوئی اس کا پیغام ہوتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے چلے جانے کے بعد اس منشور اس پیغام اس لائے عمل اس راستے کی حفاظت کبھی کوئی انتظام کر کے جاؤں میں سمجھتا ہوں اس شخص کو دعلا نہیں کہا جا سکتا اس شخص کو حکمت نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص اتنا بڑا پیغام لے کے دنیا کے سامنے آئے اور پیش کرے اتنی بڑی جدوجہت کرے اتنی بڑی اس کے لئے قربانی دے اور آخر میں اس پیغام کو اس لائے عمل کو اس مشن کو یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے اس کے لئے کوئی انتظام نہ کرے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام بڑی جرامی قدر نے اس کے لئے احتمام کیا اور یہ احتمام اس وقت سے شروع ہوا جب سے پیغام بڑی الہی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب جب جب آیت نازل ہوئی اپنے قریبیوں کو پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے کام کو شروع کرو اور ان کو یہ پیغام پہنچاؤ اور اس مشن سے اس لائے عمل سے اس دین سے ان کو آقا کرو پیغمبر اکرامی قدر نے آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں اپنی قوم کو جمع کیا اس کا انتظام و انصراب نہیں حضرت علیب نے ابھی طالب کی ذمہ تھا سب کو ان کو پذیرائی کرنا ان کو بٹھانا ان کے لئے غزہ کا احتمام کرنا سب احلیت ابھی طالب کی ذمہ تھا اور اس وقت پیغمبر نے کھڑے ہو کر کہا آپ کے علم میں اگر تم مجھے کیا مانتے ہو میں کہا آپ مجھے سچا مانتے ہیں امین مانتے ہیں میں اگر تمہیں کوئی خبر دوں تو کیا اس پر اعتبار کرو میں کہا بلکل یقین نے اعتبار کرو کریں گے تو پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک دین لائیا ہوں جو میری مدد کرے گا اس دین کے سلسلے میں وہ میرا وزیر ہوگا میرا بائی ہوگا میرا وزی ہوگا اسی دن سے جب سے پیغمبر نے اس دین کا آغاز کیا اور اپنی قوم تقدین کو پہچایا پہنچایا اسی دن سے پیغمبر نے اس دین کی حفاظت کا اعتبام بھی ساتھ کا دیا اور پیغمبر نے زبان دے دی علی کو کہ میرے بعد اگر میرا کوئی وزیر ہوگا کوئی مسیح ہوگا جو خلیفہ ہوگا تو وہ علی ابن عبی طالب کی ذات میں سمجھتا ہوں یہ جو غدیر خون کے موقع پر جو اعلان ہوا من گنتو مولا ہو فعذا علی مولا یہ تسلسل تھا اسی اعلان کا جو اشیرہ کے یوم اشیرہ وہ جو اعلان ہوا تھا یہ اس کا تسلسل تھا اور اسی اہم کو پیغمبر نے دوبارہ دوبرایا اور لوگوں کو یاد نہانے کے لیے اس قسم کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس کو بول دا جائے اس لیے پیغمبر اکرانی کی قدم نے جو اعتمام دیا اور رہتی دنیا تک انسان جتنا بھی ترقی کر جائے گا علوم میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے گا فکر میں جتنا آگے بڑھ جائے گا دانش و فینش میں انسان جتنا آگے بڑھ جائے گا اس کے لیے ایسا احتمام کیا کہ اس کی دانش و اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ انسان علم کے آخرین مراحل کو تہہ کرنے والا ہوگا تو اس وقت بھی سلسلہ امامت قائم ہوگا رہے گا اور ایک ایسی شخصیت موجود ہوگی کہ جو تمام دانش و فر اس کے آنے کے منتظر ہوگی آج جنیا کے تمام دانش و فر جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے جو وہ استی انجام دے سکتی ہے جو پردہ قیمت کی اندر دے اس لیے کہا تھا حضرت نے کہا ایک آئے گا ایک کیا انتظار آپ کو کرنا ہوگا ایک کا جس کا حصص میرے حصص کے مطابق ہوگا اور اس کو میرے انتظر سے ہوگا یہ ظاہر ہے ہم اس بات کے منتظر ہیں اور آج ساری دنیا مانتی ہیں مسلمان مانتے ہیں ایک شخصیت ایسی آئے گی جو نسل رسول سے ہوگی جس کا نام بھی کوئی ہوگا جو پیغمبر کا نام ہوگا اور وہ پیغمبر کے دین کو اسی طریقے پہ آ کر زندہ کرے گا جیسے پیغمبر کے دور میں تھا اس کو کہتے ہیں امامت یہ مختصر میں آرد کر رہا ہوں آج کے دور میں امام ہو ہو سکتا ہے جو دنیا کے دانشمر جمع ہو جائیں تو اس کا نعم البدل نہ بن سکیں اس کی رہنمائی اور ہدایت کے پھر بھی مہتاج رہیں یہ دور بہت ترقی یافتہ دور ہے لوگ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے علمی میدان میں فکری میدان میں دنیا آگے مڑھ چکی سائنس اور فکرالوجی کہاں تک ہو چکی وہ ہو سکتا ہے امام اس دور کا جو ان تمام سے معلات رہا اور معفوق رہا اور سب اس کے مہتاج ہیں اس کی رہنمائی کی طرف دیکھ رہے ہیں اس امامت کے سلسلے کے ماننے والوں کو شیعہ کہتے ہیں جو اس سلسلے امامت کو مانتے ہیں جو پیغمبر نے سسٹم قائم کیا جو نظام قائم کیا اس کو جو لوگ مانتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے شیعہ کا مانا بیروکار ہے قرآن قریم میں شیعہ نبز زبان ہوا ہے جہاں بغیر کسی نسبت کے استعمال ہو وہاں شیعہ کا مانا گروہ ہوتا ہے بعض لوگ ظلسلی میں آ جاتے ہیں کہ شیعہ کا مانا گروہ ہے ہے قرآن کی اندر لَنَنْ زِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ اَيُّهُمَ شَدُوا اللَّهُ رَحْمَانِ اِتِي اَخَرْدِيَا ہم ہر گروہ سے ایشے لوگوں کو رائے گے جو اللہ کے سرکش ہوں گے اور تاتذار نہیں یہ گروہ کا مانا ہے اِنَّ اللَّهِ جَنَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَحَا جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا اور گروہ گروہ میں پٹ گئے لَسْتَ مِنْ اُنْ مِنْ فِيشَائِ پیغمبر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہ لَسْتَ ہے جو بغیر نسبت کے استعمال ہوا جہاں نسبت کے ساتھ استعمال ہو جہاں نسبت کے ساتھ استعمال ہوا شیعہ کا مانا ہوتا ہے دوست اور پیروکار اِنَّ مِنْ شِيَحَجِ حِیلِ اِبْرَاہِمْ نُو کے شیعوں میں سے تھا اِبْرَاہِمْ پیروکار تھا نُو کا پیروکار نُو کے نقش قدم پر چل لے والا نُو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والا کون تھا اِبْرَاہِمْ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں حاضر دو آدمی جب لڑ رہے تھے موسیٰ آئے دیکھا تو قرآن نقل کرتا ہے اس واقعے کو کہ حاضر من شیعہ تھی وَحاضر من عدف یہ اس کا شیعہ تھا اور یہ اس کا دشمن تھا اللہ علیہ وسلم اس سے شادہ بن شیعت ہی یہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور وہ موسیٰ کا دشمن تھا شیعہ کا معنی ہے پیروکار جب شیعہ کو نسبت ہو شیعہ اِعْلی یعنی اِعْلی کا پیروکار شیعہ اِعْلِ بیت یعنی اِعْلِ بیت کا پیروکار شیعہ حسین یعنی حسین کا پیروکار امامت کا جو پیروکار ہے جو اس سلسلہ امامت کو اس سسٹم کو اس نظام کو جو پیغمبر میں وضع کیا تھا اپنے دین کو بچانے کیلئے اپنے دین کو پھیلانے کیلئے اپنے دین کو نفاذ کیلئے جو عزت کیا تھا اس کا نام امامت تھا اس امامت کے سلسلے کو جو لوگ مانتے ہیں اور اس کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں ان کا نام ہے شیعہ شیعہ نے اہلِ بیعت اہلِ بیعت کے پر اہلِ بیعت اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں لوگوں کو امامت کے تصور کو سمجھانے کی ضرورت ہے امامت کے مقوم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے آج لوگوں کو شیعہ کا مقوم بھی سمجھانے کی ضرورت ہے آج شیعوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ امامت کے تصور کو جاگر کریں اور امامت سے جو شیعوں نے حاصل کی عرض کو دنیا کے سامنے پیش کریں آج اگر دنیا کو کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ شیعہ اہلی دے سکتا ہے آج دنیا کو کوئی عادلانہ نظام دے سکتا ہے تو وہ شیعہ اہلی دے سکتا ہے آج اگر ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے ناانصافی کو ختم کر سکتا ہے غرمت کو ختم کر سکتا ہے اور عدل و انصاف دنیا کے انتر قائم کر سکتا ہے تو وہ شیعہ اہلی ہے اس لیے میں نے حد دیا ہے کہ ہمارا میں بڑی عدد سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ماتو ہمارا مشن ہمارا منشور اس ملک کے اندر عدلِ علی کا دفاع ہے اس لیے کہ ہم امامت کے پیروکار ہیں اور امامت تسلسل ہے رسالت کا امامت محافظ ہے رسالت کی امامت نگہبان ہے رسالت کی امامت رسالت کو آگے بڑھانے والی ہے رسالت کی مفہوم سے لوگوں کو عشنا کرنے والی ہے رسالت کو دنیا کی اندر پھیلانے والی رسالت سے دنیا کو آگاہ دینے والی اور رسالت کی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے والی امامت ہے صرف یہ مال لینا کہ ہم امام مانتے ہیں میں ہمارے زیروں میں مفہوم بھی ہونا چاہیے ہمیں سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ ہم مانتے ہیں کہ امامت کا مفہوم کیا ہے اور ہم اگر شیعہ ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے اس لئے آج دنیا کے اندر آج ہم بہن الرقمامی سطح پر دنیا کے اندر رسالت کے پیغام کو اس دین کو رسالت نے جو ہمیں دیا دنیا کے اندر زندہ رہنے کا جو طریقہ سکھایا وہ ہم دنیا کے سامنے آج پیش کر سکتے ہیں آج بشریعہ اس بات کی پیاسی ہے اور متوجہ ہے اور اس کے اندر تڑک ہے کہ اسے ایسا زندگی کا طریقہ سکھایا جائے اور بتایا جائے جس سے وہ دنیا کے اندر امن و چین سے زندگی گزار سکے یہ طریقہ زندگی اگر بتا سکتے ہیں تو ہم حسین ابن علی کے ماننے والے بتا سکتے ہیں آج اگر زندگی کی زندگی کا طریقہ یعنی تحضیل تحضیل آدات اطوار کیسے زندہ رہنا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے آپ سے کیسے ہونے چاہیے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے ہمارا میل ملاب کیسے ہونا چاہیے سوسائٹی کس انداز میں ہونے چاہیے حکمرانی کس انداز میں ہونے چاہیے معاشرے کو کس انداز میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے حصلا کی جا سکتی ہے اور عدل و انصاف فرف کو قائم کیا جا سکتا ہے یہ شیعہ حسین بن علی ہی بتا سکتے ہیں دنیا کے کیا دشمنے کیا اہلِ بیت سے کیا دکھتا اہلِ بیت سے وجہ یہی تھی کہ آلِ محمد کی شکل میں دنیا کے سامنے وہ سسٹم سامنے آ رہا تھا جو پیغمبر اپنے دین کے لئے پیش کرتے دے آلِ محمد کی شکل میں وہ نظام موجود تھا وہ آئینہ موجود تھا جس میں ہر ظالم اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا وہ آئینہ موجود تھا جس میں ہر شخص کو اپنی صحیح تصویر وہاں نظر آ سکتی تھی آلِ محمد آلِ محمد اس سسٹم اور اس نظام کے نمائندے تھے جو آج جو پیغمبر اکرامی قدر نے اپنے دین کے حفاظت کے لئے فضا کیا تھا اسی لئے خطرات تھے ہر امام کے بارے میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیے کربلا کا جو واقعہ ہوا تو سید الشہدہ سے کیا خطرات سید الشہدہ کس لئے نکلے تھے سید الشہدہ نانے کی اس نظام کو بدلتا ہوا دیکھ کر نانے کی اس شریعت کو مصق ہوا دیکھ کر ہوتا دیکھ کر نکلے تھے تاکہ شریعت کو اصلی حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرے نانے کی نظام کو صحیح صحیح شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے اس لئے احمہ احمہ کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں اور جس طریقے پہ ان پر پابندیاں تھی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی نہیں کہ ان پر ان پر ہمیشہ حکمرانوں کی نگاہیں تھی اور ان کے ہر حرکت و سکوم کو نوٹ کیا جاتا تھا اور جس طریقے پہ ان کے ساتھ حکمرانوں کا رفیہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ احمہ 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 کی شکل میں وہ بھی سمجھتے تھے قرآن کہتا ہے جہاں دوبیہا پیغمبر کے بارے میں ہے کہ جہاں دوبیہا وستائق نتہا قلوبہم وہ پیغمبر کی رسالت کو جرمانتے تھے لیکن ماننے کے باوجود انکار کرتے تھے دل سے تسلیم کرتے تھے کہ پیغمبر پیغمبر پر حق ہے لیکن ظاہری طور پر اس سے انکار کرتے تھے یہی صورتحال تھی انہیں پتا تھا کہ پیغمبر کے واقعی وارث پیغمبر کے حقیقی وارث پیغمبر کے دین کو آگے بڑھانے والے حفاظت کرنے والے نشر و اشارت کرنے والے یہی امام ہیں جن کا تعارق پیغمبر اکرامی قدر نے خود کرایا ہے اس لیے ان سے دشمری تھی کہ کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی پہروی کرنے لگ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو ماننے لگ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے حکمرانی کے لیے ہمارے اس اقتدار کے لیے ہمارے اس تسلط کے لیے خطرہ بڑھ جائے اس لیے انہوں نے تمام ہے میں اہلِ بیت پر نگرانیاں رکھی مشکلات پیدا کی مسائل و آلام پیغمبر اہلِ بیت کے اوپر دھائے وہ کون سی حصیبت تھی جو آلِ محمد پر نہیں ڈھائی گئی کیا قصور تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا اور کس انداز پر ان پر مظالم ڈھائے گئے میں مختصر کہتا ہوں میں آج میں بیان کر چکا کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہ نظر آتا تھا کہ ایک کپڑا فڑا ہوا ہے نیچے بدن کا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بدن بھی نیچے ہے یا نہیں ہے حاکم وقت اپنے چھت کے اوپر بار بار دیکھتا تھا اور ہم روز اسے نظر آتا تھا کہ کپڑا موجود ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی اس نے اپنے ساتھ میں وہ کہا کہو مجھے بتاؤ کہ یہ کپڑا کیسا ہے اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو یہ امام موسیٰ قاظم ہے جو عبادت کے امارت اتنے ساتھ تک قید رکھنا کیا جو رکھا ہے مام موسیٰ قاظم کا سال ہا ساتھ تک قید رکھا اور قید خانے میں جب شہادت ہوئی اور ان کا جنادہ جب پل بغداد کے اوپر رکھا گیا تو پھر بھی پاہوں کی اندر بیڑیاں ہو جو پیغمبر کا نوازہ ہو پیغمبر کا پیانہ ہو پیغمبر کا بیٹا ہو اور اس کا جنادہ ملدونوں کے ذریعہ اٹھوایا گیا کتنی بڑے کیانتی تھی اور دلتا لیکن اس کے بعد شیعہ آئے اور شیعوں نے بڑی تجلید کی اور بڑے امام سے امام کے جنازے کو اٹھایا میں کہتا ہوں کہ خوش قشمت سے امام اُسہ قاظم جن کے جنازہ اٹھانے والے پھر بھی آگئے اتنے مدازم سے اینے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ آئے جنہیں امام کے اوپر آنسوں بہایا امام کے جنازے کی تشیئے کی کاش ارملا میں ہوتے ہیں اور دیکھتے کہ کس طریقے پہ سید شہرہ کی لاش کے ساتھ کیا بے حرمدی کی ان لوگوں نے مرنے کے بعد کس دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سید شہرہ کی لاش پڑی ہے لگو تک سارا میں لدا دیتا ہمارے ساتھ میں ینتد بلد حسین کون ہے جو حسین کے جس میں اتردی بے حرمدی کرے دفنا نجیب انسان جنہوں نے اپنے گوڑوں کو تعدا سمیں لگائی ہوئی کی سامنے آئے مشرق کے گوڑے مغرب چلے سندے ہو مشرق مغرب کے گوڑے مغرب چلے لیکن تاریخ ایک جملہ کہتی ہے جس میں سم کو خلاصہ کیا اس میں اس انداز میں وہ چلے گوڑے کے رجبو سند رہوں گے زارے سینے کی ہڈیاں پشکی ہڈیوں کے جاتا تھا پہنجبائی آگاستی اوپر نہیں پہچان سکی کہاں تاخل ہو سہیں میرے بھائی حسین تم ہو ہاں تپنو امی فاطمہ تزدہرا میں بھی ماں فاطمہ کے لانلے تم ہو رکھ گیا کر ہم مدینے کی طرف کہاں کیا جتا صلی اللہ علیکم علی قصرمہ کیانا دکھ پر آسمان و زمین کے فرشتوں نے درود پھے جا وہاں تا حسین مرمل میرا بھائی حسین خان وہ خون میں گلتا ہے مسلوب و مکتع مصلوب و امامت وردہ امام جناب سیدہ نے اٹھایا اپنے بھائی کی لاز کو ہاتھ کے اوپر رکھ گیا آسمان کی طرف اللہم تکفل منہ آدھر قرمان بار اللہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما اللہ اللہ علی قول الظالمین وسیعلم الذین ظلمو ایم قلبین آپ پڑھیں گے بار اللہم بیابن رحمت وردہ ناظر فرما بار اللہم باب الحوائج کہ صدقے ہماری دلوں میں جو حاجات ہیں ہماری جو مشکلات ہیں وہ بار اللہ ہماری حاجات پوری فرما ہے اپنے مشکلات سے نجات انعیت فرما جو مریضیں بار اللہ شفق صدقے ان مریضوں کو شفا انعیت فرما جو قیدی ہیں بار اللہ ان کو رہائی انعیت فرما جو مگروض ہے کرز ادا فرما بار اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد انعیت فرما جو تندس نے اپنے خزانے غیر سے فراخت سی انعیت فرما جو بے رودگار ہیں ان کو رودگار انعیت فرما بار اللہ ہمیں پر سکون پر پینان پر راہ زندگی نصیب فرما دشمنوں کے شرط سے بچا شیطان کے شرط سے بچا آل محمد کے نقش ختم پر چل لے کی توفیق انعیت فرما ہمارے دلوں میں جو آ جاتے تو علی ممبرزاد صدور پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ایک شاقی علی مردان جلبانی بیمار ہیں بار اللہ ان کو سیحت گاملہ و آج اللہ انعیت فرما ان کی طاقت ہو تو مالائیوں میں اس لیکھا جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین میلانوارس کو چڑا پہ operators ملانوارس کو چڑینا پہریو چکہ جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین جاؤ حسین یا حسین ہائے وہ پچے ویرہ جب پوپا جرمے امامت انسانیت کو ارتکائی منازل کی طرف لے جانے کا نام ہے امامت انسان کو کی شرف کی حفاظت کا نام ہے انسان کے شرف و وقار کو محفوظ رکھنے کا نام امامت ہے ہم اس امامت کے قائن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر اقرابی قدر کے بعد ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے مشل کو پیغمبر کے پیغام کو پیغمبر کی رسالت کو پیغمبر کی وحی کی حفاظت کرے اس کی نشک و اشارت کرے اس کو دنیا میں پھیلائے اور اس کا دنیا کے اندر نفاظ کرے اس شخصیت کا نام اس ادارے کا نام اس سلسلے کا نام اس لا عمل کا نام امامت ہے اور جو اس امامت کو جو لوگ مانتے ہیں جو لوگ اس کے پیروکار ہیں جو اس کے اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کا نام شیعہ ہے امامت کے امامت اور تشیعہ یہ ہماری دو شنافتیں ہیں دو پہچان ہیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ پہچان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو اپنے تصور کو واضح طور پر شیعہ کسے کہتے ہیں اور شیعہ ہونے کے تقاضے کیا ہے دنیا دی چیز جو جس سے ہمارا یہ نام بنا جس کے حوالے سے یہ نام آبارے ہم نے اختیار کیا اور ہم اس نام سے پہچانے جانے لگے وہ ہے امامت ہم امامت کے قائل ہیں ہمارے اصول دین میں سے امامت ہیں اور پھر امامت کے تسلسل میں ہم شیعہ ہیں اور ہم تشیعہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں امامت کسے کہتے ہیں امامت پیشوائی کا نام ہے امامت رہبری کا نام ہے باللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد امامت رہبری کا نام ہے وآلہ الطیبین وصحب المنتجبین اما باق فقط قال علیہ السلام یا علی انت وشیعہ کا ہم الفائض توفیق خدا بندی ہے کہ مجھے مجلس اعظام شرکت کا بوقع نصیب ہوا اور اس طریقے پہ یہاں فضاداران کے کا نزدیک سے دیدار ہوا میری میں سمجھتا ہوں کہ جسارت ہے علماء کرام تشکید فرمائیں گے یہ بھی یقیناً خدا فرمائیں گے مجھے جو کہ آگے پروگرام میں جانا ہے اس لیے میں مختصر سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہماری پہچان تشیعہ ہم شیعہ ہیں ہماری شناکت ہماری پہچان ہمارا نام ہمارا تعارف شیعہ نے ہیدر کپرہ شیعہ نے ایوید تشیعہ پہلے تشیعہ یہ ہماری شناکتیں ہیں ہماری پہچان ہمارے نام ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ تشیعہ کیا ہے